حضرت انو علیہ السلام کو مانتا ہے موت پہ یقین رکھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے موت پہ ایمان رکھتا ہے کتنے نام میں لیتا رہوں گا اور کتنے نام آپ سنتے رہیں گے سرکار محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے موت پہ یقین رکھتا ہے لیکن جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے اللہ اکبر اتنی محکم ہے یہ موت زمانت کے ساتھ دو جملے میں نے پڑھنے ہیں کوئی بندہ کہیں پر بھی مر جائے کہاں بھائی کہیں پر بھی مر جائے وہ مولا کی زیارت کر کے مرتا ہے مولا کی زیارت کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے مولا کے پاس ایک صحابی آکے کہتے ہیں مولا ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ کوئی بندہ مشرق میں مر جائے یا مغرب میں شمال میں مر جائے یا جنوب میں آپ کی زیارت کرتا ہے حارس عمدانی سے معصوم نے فرمائی یا حارس عمدانی سن کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں شمال میں مرے یا جنوب میں مومن مرے یا منافق تیرے امام کو سامنے ایسے دیکھتا ہے جیسے تُو کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بر ماہ حسین کی سطح سلامت رکھے بیرکے عبادت کرو خیل علی تیرے امام کو سامنے ایسے دیکھتا ہے مثال کے طور پر سرکار یہیں پر کوئی بند نہ آ جائے کتنی خوبصورت ہے یہ موت اور موت آپ کی سب سے بڑی محافظ ہے سب سے بڑی محافظت محافظ کا نام ہی موت ہے درنہ نے موت کی بلکہ تیاری کرنی ہے مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کی تیاری کرے کتنی تلخترین حقیقت ہے یہ موت اگر یہیں پر کوئی بندہ آ جائے اور اسے کہے کہ جی مر جاؤ ہر بندہ پریشان ہو جائے گا اسے لڑنے لگ جائے گا بھئی تو ہمیں زندگی کی دعا دے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی مر جاؤ لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ دے کہ ساتھ والے کمرے میں امیر اور مومنین بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ساتھ والے کمرے میں بادشاہ تشریف فرما ہے اگر زیارت کرنی ہے تو مرنا پڑے گا جتنے بھی موالی ہوں گے وہ کہیں گے یہی کہیں گے کہ لاکھ موتیں آتی ہیں آ جائے مگر علی کی ایک زیارت سستی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی مشکل کو شاہ لے لاکھ موتیں آتی ہیں آئیں مگر علی کی ایک زیارت سستی ہے نوجوان کی شہادت کی مجلس ہے میں حسین کے علی اکبر کے دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس آل سباب کی مجلس ہے فرست میں نام لکھوان نہ تھا پرسے کے لئے ہر بندہ یہاں پر حاضر ہے حسین کے مالک باوہ سید حیدر رزیو صاحب کے یاسر بھائی کے ادنان بھائی کے درجات پولند فرمائیں پس مندگان کو مالک سبر جمیل عطا فرمائیں ان کی اولادوں کی مالک زندگی دراز فرمائیں کسی کو یقین نہ ہو کہ علماء نے لکھا کہ کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو اور تو علماء نے لکھا اسگر بھائی کہ حسین اپنے تحجد کا نماز کا مسلح اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا مولا آپ کی حائے قبول فرمائیں مالک آپ کی حائے قبول فرمائیں حسین اپنے تحجد کا نماز کا مسلح اور رونے والوں اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا اور رونے والوں دور کا تعلیٰ کی نماز کئی کئی بہت سے علی اکبر کے ازاداروں کسی کو یقین نہ ہو جو بندہ اکبر کی جوانی پر حائے کرنے کے لئے آیا ہے کیونکہ جب ہمارا کوئی بزرگ مر جاتا ہے ہم حسین کی شہادت پڑھتے ہیں جب ہمارا کوئی بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہم مولا علی اسکر پر روکے صبر کھن لیتے ہیں جب ہمارا کوئی جوان دنیا سے رخصد ہو جاتا ہے ہم حسین کے علی اکبر کروتے ہیں ازاداروں کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو ازاداروں کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ سارا کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف تھی مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی ازاداروں شیمر کو بڑا غصہ آیا اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا اور ننے والوں ایک صندوق میں بل کر دیا ازاداروں صبح بھی ساروں کے سر تھے مگر حسین غریب کا سر نہیں تھا شیمر سجاد کی پوشت پر تازیانے مار کے کہتا ہے سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہا ہے سجاد روکے فرماتے ہیں ازاداروں پہلے تو بتا علی اکبر کا سر عجلو کمال اللہ عجلو کمال اللہ عجلو کمال اللہ ازاداروں پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہا ہے اور انہوں نے والا صبح وی صندوق کو کھولا پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہوتھ علی اکبر کے ہوتھوں پہ رہ کے اور رونوں کے یہی کہہ رہے تھے اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے نہیں ہوتے عجلو کمال اللہ عجلو کمال اللہ عجلو کمال اللہ جتنے علی اکبر کے ماتمی تشریف فرما ہو ہر بندے پہ بات جب علی اکبر کا ماتم کر رہا میری یہ دورتی نہیں ہے آغازی کہ میں یہاں پر مکمل علی اکبر پڑھو کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ مولا علی اکبر بزرگو وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے علی اکبر مکمل وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے علامہ مہدی باہو آلو وہ عالم دین گزرے جنہوں نے پچیس یا چالیس عشرے مستانسل قبر حسین پہ پڑھے رونے والوں ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے کوئی کہتا ہمیں علی اکبر سنا علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا رونے والوں ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے اثرِ آشور اسکر بھائی اثرِ آشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مستانگ پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے ایک ظاہر نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا اور رونے والوں واسطہ بہت بڑا تھا انکار کر نہ سکا اور رونے والوں جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں وہ بچی لگی ہے ختام دوڑ کی آیا آگے کہتا ہے علامہ مہدی میں بل چھوڑ علامہ مہدی میں بل چھوڑ کہتے کیا میں نے غلط پڑھا کہتے غلط صحیح کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں بچی لگی ہے وہ دیکھ حسین کو قبر میں عراب نہیں ہے اور حسین کی قبر میں زلزل آ گیا اور حسین کی قبر سے تازہ خون مولا آپ کی آبازوں پر رہم سرمائے جو اور یکبر کی غربت پہ ہائے کر کے بلند ہو رہی ہے جوانوں کی شہادت پہ ایسے رونا وہ جیسے پوری ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے وہ جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں وہ جسے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نہ دراتا ہے اور انہیں ملو دس لاکھ کا مجمع جناسے میں ہو سارے نہیں روتے یہ ہوتا وہی ہے جس کا کوئی بڑا نقصان ہوا میں آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ماتب کریں یہاں تو پھر شیہ سنی بیٹھے ہیں عیسائی عورت نے بازار شام میں اور انہوں کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا رونے والوں سید علیب کے سر کو دیکھا مولا علی اصدر کے سر کو دیکھا مولا اپاس کے سر کو دیکھا علی اکبر بادشاہ کے سر کو دیکھا رونے والوں سارے سروں کو دیکھا کہتی ہے شیمر ان کا قصور کیا تھا یہ ظالم کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا ان میں کوئی بیعت نہیں کہتا تھا غریب حسین کے سر کو دیکھا کہتی ہے اس حسین غریب کا قصور کیا تھا یہ ظالم کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا ماتم کر کے انسائی عورت کہتی ہے لانت پڑے اللہ کی توجہ پہ دیکھ نظر غریب حسین کے سر کو وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا ہو عجر و قمر اللہ عجر و قمر اللہ عجر و قمر اللہ وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے وہ جیسے سجدے میں مارا گیا ہو جو چھوٹی اولاد والے ہو ازادارو آگے بڑی علی اسگر کے سر کو دیکھا باب الحوائج کے سر کو دے کے کہتی ہے اسے بندے کا قصور کیا تھا یہ ظالم کہتا ہے بیعت نہیں کرتا تھا ماتم کر کے رو کے کہتی ہے لانت بڑی اللہ کی مجھے دیکھنا معصوم کے سر کو یہ تو اتنا معصوم ہے یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بہت سکتا کیا یہ پچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا آخری جملہ اسی جملے کے بدلے میں مالک شہدہ کے درجات بلند فرمائے رزوی صاحب کے درجات بلند ہو چافری صاحب کے درجات بلند ہو کتنے ہمارے مرہومی ہیں مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے عزدہ راہ نے امام مظلوم کرولا آگے بڑی علی اکبر کے سر کو دیکھا علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اور جوان زرہ سار نیچے کر عزدہ علی اکبر کا سار نوکے نیزر سے نیچے آیا عیسائی عورت نے سار سے جادر کو اتارا علی اکبر کے چہرے سے خون اور لیت کو ساکر شروع گیا یا ایک بیٹ کیا یا زبی میں زلزل آیا راہ کے کہتی ہے ایوہر بھدر و دمار اور چودھویں رات کے جان کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو یا ساتھ کھڑے اکبر کی ماں کچھیں نکلی آوازہ ہی تیرا لگتا بھی گوجھ رہی ہے اور تجھے ماتب کی اجازت ہے آکے میری طبیعتیں میں اکبر کی ماں اور اکبر کو رہتی ہوں شیبر سجاد کی پہنشت بیزم اللہ حل вариант اللہ لخصر اللہ حل اللہ حل